دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں برک پوش پہاڑوں، قدرتی نظاروں اور خوبصورت آبشاروں اور جھیلوں کی سرزمین چترال کے بلند ترین مقام شندور میں ساڑھے بارہ ہزار فٹ پر واقع دنیا کے سب سے اونچے پولو گراؤنڈ میں پولو کا سالانہ میلہ گلگل پتستان اور چترال کی ٹیموں کے درمیان منقد ہوا تو جیسے ویرانے میں بہار آ گئی فندور میلہ زلہ چترال کی قدیم ترین روایات میں سے ایک ہے جس کا انعقاد 1914 میں پہلی بار کروایا گیا 1936 میں اسے میلے کی شکل دی گئی جبکہ اسی کی دہائی کے بعد سے شندور پولو فیسٹیول ہر سال جولائی میں باقائدگی سے منایا جا رہا ہے چیف پولو کوش کے مطابق ہار جیت میں بنیادی کردار کھلاری کا نہیں گھوڑے کا ہے یہ پچاس منٹ میں گیم ہوگا اس نے پچیس منٹ پہلے ہاں کب کوئی کب گوڑا تبدیل نہیں کر سکتے ہیں پچاس منٹ تک جہاں تک فول کے تعلق ہے آپ جان بجھ کر کسی کو مار نہیں سکتے ہیں گوڑے سے مار سکتے ہیں رائٹ آف کر سکتے ہیں مگر اسٹک سے نہیں مار سکتے ہیں منتظمین کے مطابق میلے میں شرکت کے لیے بین الاقوامی سیاہوں کی آسانی کے لیے سالانہ تاریخیں فکس کر دی گئی ہیں سات آٹھ نو اس کی انٹرنیشنل ڈیٹس ہیں جس پر یہ ہوتا ہے یہ ٹوریس جو ہیں جو غیر ملکی ہیں وہ اپنا شیڈول پلینٹ کر گیا آتے ہیں اس ایونٹ کے لیے بہت سے انکات سے پہلے ہی شندور میں خیمہ بستی لگ جاتی ہے میلے میں پولو کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں جن میں لوگ موسیقی اور رکس سمیت پیرا گلائیڈرنگ اور ثقافتی رنگوں اور کیے گئے انتظامات سے ملکی اور غیر ملکی سیاہ سب ہی خوب محضوظ ہوئے موسیقой موسیقا لہذا میں چاہر رنگوں کو miserable嗎 لیکن فرحیرانی کی دیکھتا ہے منے پولو میں چاہتا ہوا کا بالکناہ بات اللہ تھی مغزبتی پولو کی mớiنا ہوا کہ خور ممید ہو آرشتر ہے کسی کا اینرو پولو رنگوں کوفتی ہے بہت اچھا ریجن ہے بہت خوبصورت ریجن ہے لوگ بہت اچھے ہیں بہت ہسپیٹربل ہیں بہت ہلفول ہیں بالکل آپ کو اپنی فیملی کی طرح تریٹ کرتے ہیں آہ آہ موتن کارای بہت اچھا ہے بھائی دلیشوس دلیشوس اور محمد نواز ایکسپشنل اس پر پاکستان نہیں دیکھوڑا پاکستانی تیوڑی چینلی کہ پاکستانی ہے دانجرس یہ نہیں یہ سیفہ ہم نے پاکستانی کے ساتھ پاکستانی ہم نے پاکستانی کیا نو رولز اوپن گیل کے تحت کھیلے جانے والے کھیل میں گزشتہ تین سال کی طرح اس بار بھی چھترال فاتح رہا آئیس پی آر آداد و شمار کے مطابق میلے میں تیس ہزار سے زائد افراد شریک ہوئے مقامی لوگوں کے مطابق یہ تین روزہ ایونٹ ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی لاتا ہے شندور پولو فیسٹیول سے محضور ہونے والے سیاہوں کا کہنا ہے کہ اگر اس مقام تک آنے کے لیے عامدورف کے نظام اور سیاہت کے بنیادی لبازمات کو سو فیصد ممکن بنایا جائے تو یہ جگہ دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے ایک بہترین ٹورس سپورٹ ہو سکتی ہے باتمن آزش دیڈپی اردو شندور پاکستان